سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آل انفارمیشن چینل اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں شکریہ انگلیش تینسز کا آج پارٹ پور شروع کرتے ہیں یہ چار نمبر جو تینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینو تینس فیلحال مکمل جاری انٹروڈکشن اگر کسی جملے میں کسی کام کا کرنا ماضی کری میں شروع ہو کر اب تک جاری پایا جائے تو ایسا جملہ فیل ماضی مکمل جاری میں شمار ہوگا فیلحال مکمل جاری کی پہچان ایسے جملے جن کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں وغیرہ آتا ہو اور اس فکر میں وقت کا تین بھی ہو بنانے کا طریقہ اس ٹینس کو بنانے کے لیے ورک کی پہلی فارم کے ساتھ آئی انجی سے پہلے اور سرجیک کے بعد has been یا have been لگایا جاتا ہے جیسے is sitting are sitting am sitting استعمال یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وہ زمانہ ماضی میں شروع ہو کر اب تک جاری ہوں اس ٹینس کے ورک کے فوراً بعد مکررہ وقت point of time سے شروع ہونے والے کام کے لیے لازمی طور پر since اور مکررہ مدت period of time سے شروع ہونے والے کام کے لیے لازمی طور پر فار استعمال ہوتا ہے جیسے it has been raining far and hour i have been playing since two o'clock یہ اس کی یہ بھی پہچان ہے کہ یہ فار اور since اس میں استعمال ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب تک کسی فکرے میں since یا far نہ آئے اس ٹینس کے استعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہاں since یا far کی بجائے فرام کا استعمال بہت بڑی غلطی ہے اور اس غلطی سے آپ کو ہر صورت میں بچنا ہے اس ٹینس میں it she he یا کسی singular noun کے لیے جب وہ کسی فکرے میں بطور سبجیکٹ آ رہا ہو تو has been استعمال ہوتی ہے جیسے she has been sleeping since sunset asma has been swimming for two hours لیکن they you we یا کسی plural noun کے لیے جب وہ فکرے میں بطور سبجیکٹ آ رہا ہو تو have been والی فارم استعمال ہوتی ہے جیسے we have been sitting idle since morning houses have been running far too out note صرف مقررہ وقت یا مقررہ مدت کے باعث ہی کسی فکرے میں یہ ٹینس استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس میں ان دونوں کا ذکر نہ ہو تو جو فکرہ بنے گا وہ present perfect continue tense کا نہیں بلکہ وہ present continue tense کا ہوگا مثلا ان فکرات کو negative بنانے کے لیے یا negative sentences اس tense کے فکروں کو negative بنانے کے لیے has been یا have been کے درمیان not لگا دیجئے تو فکرہ negative sentence بن جاتا ہے مثلا یہ فکرہ دیکھیں she has been sleeping since evening تو یہ has been کے درمیان not لگا دیجئے یہ نیچے دیکھیں she has not been sleeping since evening اس سے اگلا فکرہ دیکھیں my son has been working for an hour تو my son has کے بعد not لگا دیجئے has not been working for an hour اس سے آگے دیکھیں and he has been repairing this car since morning اب اس میں بھی وہی not لگے گا he has not been repairing this car since morning اب ہم اسی tense کا interrogator بناتے ہیں اس tense کے فکروں کو سوال یعنی interrogator بنانے کے لیے has یا have کو فکروں کے سبجیکٹ سے پہلے رکھ کر اس کی آخر میں سوال یا علامت لگا دیجئے جیسے مثال کے طور پر یہ مثال ہیں چند we have been working for six hours اس کا بارل سرجیکٹ سے پہلے لے آئیں باقی فکرہ سیم اسی طرح ہوگا have we been working for six hours اس کی interrogative کی علامت لگا دی اس نیچے آئیں i have been waiting for you since 5 pm اس کا interrogative باہر نکل آیا have been waiting for you since 5 pm اسے نیچے دیکھیں these cows have been grazing since marming have subject سے پہلے آ جائے گا have these cows been grazing since marming تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اس ٹینس کی سمجھ لگی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ